ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا رفیق بہت ہی سست اور کاہل آدمی تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ کھیتی بالی کرتا تھا مگر حقیقت میں وہ خود کچھ نہیں کرتا تھا وہ بس اپنے بستر پر لیتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ کاش کوئی موجزہ ہو جائے اور کھیت خود ہی بھر جائے رفیق کی بیوی سلم دن رات محنت کرتی تھی وہ صبح صویرے اٹھتی کھانا بناتی بچوں کو سکول بھیجتی اور پھر کھیت پر کام کرتی جب بھی وہ رفیق سے کہتی کہ اٹھو کھیت کا کام کرو تو وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا آرام کر لو اللہ سب خیر کرے گا ایک دن سلم نے فیصلہ کیا کہ وہ رفیق کو سبق سکھائے گی اس نے ایک دن کھیت میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا آج میں آرام کروں گی دیکھتی ہوں کہ تم کیا کرتے ہو وہ رفیق نے پہلے تو مزاک میں لیا مگر جب کھیت کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ پریشان ہو گیا کچھ دن بعد کھیت کے فصلیں سوکھنے لگیں جب رفیق کو کوئی چارہ نہ ملا تو وہ مجبور نہ اٹھا اور کھیت کا کام کرنے لگا اسے احساس ہوا کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی کاہلی کے رویہ پر شرمندہ ہوا اور سلم سے معافی مانگی